بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آپ چاہتے ہو کہ آپ کو یونٹیوب کا چینل جو ہے وہ جلدی سے گروہ جائے فارس اس میں ویوز آجائے سبسکرائبر آجائیں اور بلے بلے ہو جائے تو ایسا کیسے ہوگا ہماری جو سوچ ہے وہ زیادہ تک کون سی ہے وہی دوہزار سپونہ پندرہ چودہ والی ہے کہ ویوز اور سبسکرائبر ہی سب کچھ ہوتا ہے لیکن میرے نزدیک ویوز اور سبسکرائبر کچھ بھی نہیں ہے اب آپ سوچ رہو گے یار ویوز اور سبسکرائبر کیسے کچھ نہیں ہے جی ہاں اس کی میں مثال آپ کو ایک چھوٹی سی ایسے دیتا ہوں ہم کیا کرتے ہیں جب ہم نیا نیا یونٹیوب کا چینل بنا لیتے ہو آپ کیا کرتے ہو سب سے پہلے اپنی ویڈیوز کو شیئر کرنے چند بار دیتے ہو اور شیئر کہاں کرتے ہو اپنے فیملی گروپس کے ساتھ فیس بک میں گروپس میں وہاں پر آپ کیا کہتے ہو سب کر دو نا یار لائک کر دو تھوڑی سی ویڈیو واج کر کے اسے لائک کر دیا کرو سبسکرائب کر دیا کرو اب آپ نے سبسکرائبر گین کر لیے کیا آیا وہ سبسکرائبر جو ہیں وہ آپ کے لیے فیدہ مند ہے یا نہیں یہ آپ سے سوار پوچھ رہا ہوں یقینہ نہیں آپ کا جواب یہ ہوئی ہوگا کہ وہ سبسکرائبر آپ کو کوئی فیدہ نہیں دیں گے وہ اس وجہ سے کیونکہ اس کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ جس ٹاپک پر آپ ویڈیو پنا رہے ہو وہ سٹاپک پر اس کو انٹرسٹ نہیں ہوگا جب آپ نیچ ویڈیو اپلوڈ کرو گے تو وہاں پر آپ کو ویوز نہیں ہیں کیوں کیونکہ وہ آپ کے دیٹ سبسکرائبر ہیں اور یوٹیوب کی نکامی کا سب سے بڑا وجہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ دیٹ سبسکرائبر گین کر لیتے ہو اور آپ کے جو پہلے ون تھاؤزن سبسکرائبر ہوتے ہیں اگر وہ آپ دیٹ سبسکرائبر گین کر لو تو یقین کر لیں آپ فیک ہوب کی طرف جاری ہوتے ہو فیک ہوب کیا ہوتی ہے کہ فیک ہوب سے میں مثال چھوٹی سے دیتا ہوں کہ آپ نے ایک ویڈیو شیئر کی اس میں جو ہے پانچ ہزار ویوز آ گئے اور آپ اب فیل کرتے ہو کہ یار میرا چینل تو جو ہے وہ گرو کر رہا ہے لیکن اصل میں آپ کا چینل گرو نہیں کر رہا بلکہ آپ کا چینل ڈیٹ کی طرف چاہ رہا ہے جی وہ کیسے آپ نے پہلی ویڈیو اپلوڈ کی آپ کو اطماع دعا ہوا شکر ہے پانچ ہزار ویوز آئے اور پانچ ہزار ویوز پہ پانچ سو سبسکرائبر بھی آ چکے آپ کیا کرتے ہیں آپ جان لگاتے ہو دوسری تیسری چوتھی پانچ ہزار ویڈیو اپلوڈ کر دیتے ہو تو کیا ہوتا ہے ریزرٹ آپ کے پاس ویوز تین چار پانچ دس اتنی ویوز آتے ہیں پھر آپ کہتے ہو یار آپ ڈس ہارڈ ہو جاتے ہو ڈی موٹیویشن ہو جاتے ہو کہ یہ کیا ہو گیا پھر آپ جو ہے اپنے کام پر لگاؤ جو ہے وہ آپ کا کام ہو جانا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کا جو ہوب تھی وہ پہلے ہی شروع سے پانچ ہزار ویوز پہ چلی جاتی ہے جب آپ ایک دم نیچے گرتے ہو تو آپ کی ہوب ختم ہو جاتا ہے اگر آپ کا دین نگرتا ہے یہ آ رہی ہے تو اہمیں پکواس سے یہ کیا ہے یہ ایسے ویسے ٹھیک ہے تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنے سی ٹی آر کو مضبوط کرنا ہے سی ٹی آر دوستو کیا ہوتی ہے سی ٹی آر کہتے ہیں کلک تھرو ریٹ کلک تھرو ریٹ جو اتنا آپ کا زیادہ ہوگا اتنے ہی آپ کی ویوز زیادہ آئیں گے اتنے ہی آپ کے سبسکرائبر زیادہ آئیں گے اب ویوز اور سبسکرائبر کا تعلق سی ٹی آر سے ہے یہ چیز میری یاد رکھنا سی ٹی آر لینے کا جب سے اہم اور سب سے اچھا پوائنٹ وہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ نے اپنے کنٹنٹ پر جان ڈالنی ہے اور ایک ایسا کنٹنٹ بنانا ہے جہاں پر لوگ دیکھ کر آپ کو لائک کر کے خوش جائیں ایسا کنٹنٹ بنانا ہے دوسری چیز آپ نے جب کنٹنٹ بنا لی ہے تو آپ نے اپنے تھبلین پر کام کرنا ہے سی ٹی آر لینے کے لیے آپ کی تھبلین جتنی آؤٹسٹینڈنگ ہوں گی اتنی آپ کی سی ٹی آر آئے گی سی ٹی آر آنے کے لیے جو ہے وہ ایمپریشن پڑھتے ہیں جیسے کہ آپ نے ایک ویڈیو جو ہے وہ ڈال دی اور وہاں پر اگر چار سو ایمپریشن پڑھیں ایمپریشن سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو یوٹیوبر جو یوزر روبائل یوز کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے سامنے سے آپ کی ویڈیو گزر جائے اب آپ کی ویڈیوز کو جو تھم لین آؤٹسٹینڈنگ ہوں گا کلک ایبل ہوگا تو وہاں پر جب آپ کو کلک ملے گا جیسے کہتے ہیں سی ٹی آر جیسے ہی آپ کو کلک ملے گا ایمپریشن پہ تو سی ٹی آر آپ کا گروہ ہوگا آپ کی کنٹنٹ پہ جان ہوگی تو سی ٹی آر میں واش ٹیم انکریز ہوگا جب واش ٹیم انکریز ہوگا تو آپ کی جو ویڈیو وائرل ہوگی وائرل کیسے ہوگی وائرل ایسے ہوگی کہ آپ کی ویڈیو یوٹیوب سرسی میں آ رہے ہوگی آپ کی ویڈیو براوز فیچر میں آ رہے ہوگی آپ کی ویڈیو ریکمینڈڈ میں آ رہی ہوگی تو یہ ساری چیزیں آپ نے فوکس کرنا ہے صرف اور صرف سی ٹی آر پہ اپنے سی ٹی آر کو بڑھائیں اور کامیاب ہو جائیں دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو کائنڈلی یار سبسکرائب کر دو نیچے لائل پٹن نظر آ رہا ہے ون تھاؤزن سبسکرائب ارگین کرنے کے لیے اگر آپ کو یوٹیوب سے ریلیٹڈ جو ٹاپٹس میں ڈسکس کر رہا ہوں بڑے اچھے ٹاپٹس نیچٹ بھی آنے ہے کچھ میں نے اپلوڈ کر دیئے وہ بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں تو مجھے اجازت دیں اپنا اور اپنے گردنواہ کا خاص خیال رکھیں اللہ حافظ اللہ نیبا